جناب ایڈپٹی سپیکر جب میں نے آج کا ایجنڈا دیکھا اور میں نے پھر جو بجٹ تقریر ہوئی تھی اس کا صفحہ چھے پہ آئٹم تین ہے میں پڑھ دیتا ہوں بجٹ تقریر میں کہا گیا کہ کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی گئی یہ اس ایوان کے سامنے گفتگو کی گئی لیکن آج کے ایجنڈا پہ جناب سپیکر پانسو چوالیس ارب کی گرانٹس ہیں پچھلے سال تو اس پہ پھر شیر یاد آ جاتا ہے کہ جاہل کو اگر جہل کا انام دیا جائے اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے کہ بھئی آپ تقریر میں کہتے ہیں ہم نے سپلیمنٹری گرانٹ کوئی نہیں دی پھر آپ کہتے ہیں ہم نے پانسو چوالیس ارب کی سپلیمنٹری گرانٹس ہے اور یہ ایوان ان کو اپروف کریں جناب ایڈپٹی سپیکر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ مو چلانا آسان ہے ملک چلانا مشکل ہے it's very difficult آپ کہتے ہیں سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی اور پھر آپ کہتے ہیں اچھا جی ہم دے رہے ہیں اور جب سے پہلے کہ میں اس ڈیٹیل میں جاؤ گے سپلیمنٹری گرانٹس کو کچھ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں بطور ایک منتخب نمائندہ عوام کی چیخیں اس عوان کو سنانا ضروری ہے جو اس حکومت کی نالائیکی اور بےعملی کی وجہ سے فوڈ انفلیشن ہوئی ہے جو اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی ہے اس پر ہم سب کو بہت پریشان ہونا چاہیے کیونکہ جز دن مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی 31 مئی 2018 کو پاکستان میں فوڈ انفلیشن ایک فیصد تھی اس حکومت کے دور میں مجھے مکمل کرنے دیں میں آ رہا ہوں کہ گرانٹ پہ آپ وزیر صاحب ابھی ایک دور آپ نے شیخ سپیر بھی سننے ابھی شیخ سپیر تو سننے نہ جی ابھی وزیر صاحب شیخ سپیر تو سننے جناب ابھی تو معاملہ شروع ہوا ہے کہ جز دن جز دن مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی پاکستان کی فوڈ انفلیشن پاکستان بیور آف سٹیٹسٹس کے مطابق ایک پشنٹ تھی اس حکومت کے دور میں دہاتی علاقوں میں خورد و نوش کی مہنگائی چوبیس فیصد تک گئی ہے اور یہ صرف اس حکومت کی انڈالائی کی ہے اور وہ گندم جو پاکستان کے کھانے کی بنیاد ہے بیور آف سٹیٹسٹس کہہ رہا ہے کہ ایک سال میں چوبیس فیصد اضافہ ہوا ہے جو آٹھ سو تیس روپے کا تھیلہ تھا وہ ایک ہزار پچاس روپے کا ہو گیا ہے جناب یہ بارہ ہزار چوٹسو اکانوے عرب کے کرزے عوام نے نہیں لی ہے اس حکومت نے لی ہے اور اس میں نے ڈیٹ ویڈاوٹ ڈیویلپمنٹ مجھے آپ اپنے وقت پر بات کرنے ہیں بزید صاحب بہت وقت ہوگا جواب دینے کے لئے بات کریں جی 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 جانبہ اپدی سپیکر اس بجٹ نہیں اس سپلیمنٹری گرانٹ اس دن اناوز ہوا اسے دن یہ ختم ہو گیا پھر کہہ دیتا ہوں جناب وزیر صاحب نے خود الفاظ استعمال کیے صح сша کے اوپر کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی گئی پھر دی گئی ہے نا جی 544 بلین کی گرانٹس نہیں آئی ہیں اور ابھی ہم اس کو ڈس کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی ہیں تو بسید آدھ و شمار سے ایسٹیمیٹ سے اپنے گفتگو سے اس معزز عوام کو پاکستان کے عوام کو یہ نالائق اور بے عمل حکومت گمرا کر رہی ہے اور لابی جبی سپیکر کرونا سے عوام مر رہے ہیں تڑی دل سے عوام مر رہے ہیں کشائے کھردوں اس کی مہنگائی سے عوام مر رہے ہیں اور حکومت کہتی ہے ہمارا بھی تخمینہ پورا نہیں ہوا کہ ہمارے تخمینے سے کم ہیں تو اس بجٹ میں جبی سپیکر جو کل پاس بھی ہوا صرف دو الفاظ لکھے ہوئے ہیں دیوالیا پن اور غریب دشمنی اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اور یہ عوام ان کے تمام مفروضیں جو حکومت میں آنے سے پہلے تھے وہ ناکام ہوئے اور یہ سبلیمنٹی بجٹ بھی ان مفروضوں کی ناکامی کا ایک اشتہار ہے ہمیں کہتے تھے کہ کرپشن کو پکڑے گئے تو پاکستان ترقی کرے گا پاکستان کی جی ٹی پی گروتز زمین میں دسادی آج نہیں کرونا کی وجہ سے ایک سال پہلے ہی 1.9 پرزنٹ ہو گئے کہا تھا جی ہم بنی لانڈرنگ روکیں گے دس ارب ڈالر کی بنی لانڈرنگ ہوتی ہے تو جناب سپیکر وہ جو دو سو بیس یا اب تو میرے خیال میں آخری جون ختم ہو گیا ہے دو سو تیس ملین ڈالر کی بلین ڈالر کی جو بنی لانڈرنگ ہوتی تھی وہ کہاں ہے اگر لیڈر ٹھیک ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا لانڈرنگ روکیں گے ایک پیٹن سامنے آگیا ہے کہ جو چیز کنٹرول نہیں ہوتی یا جس مافیا کو آپ نوازتے ہیں پھر اس کی اس کا الزام کسی اور کے اوپر ڈال دیتے ہیں آٹانی کنٹرول ہوا مافیا ہے چینڈی کے ساتھ شامل ہوئے جرمیں مافیا ہے جناب پیٹرول ہم سے کنٹرول نہیں ہوا مافیا ہے کرونا سے لوگ مر رہے ہیں عوام جاہل ہیں اپنی ذمہ داری جو آپ کے اوپر پاکستان کے عوام کی ہے اس کو ایکسپٹ کرنا سیکھیں ہم عوام نے بھی غلطیاں کی ہیں ہم نے بھی ایکسپٹ کی ہیں لیکن آج پاکستان کے عوام اور یہ عوام فاشزم کا ایک برہنہ رقص دیکھ رہے ہیں اور عوام یہ سوال کر رہے ہیں اب پھر میں اپنے دوست سے معذرت کے ساتھ کہ کب ٹھہرے گا مہنگائی کا درد اے دل کب مافیا کی رات ختم ہوگی کرونا سے جان لہو ہوئی آزاد کب کشمیر ہوگا کس دن تیری شنوائی اے غریب ہوگی جب تک یہ غریب دشمن ترقی دشمن کشمیر پر سودہ کرنے والی حکومت موجود ہے عوام کے دیدہ تر کی شنوائی ناممکن ہے اور اب جانب ایڈی سپیکر آپ کی اجازت سے ہم ایک با ایک جو کچھ سبلیمنٹری گرانٹ سا ڈسکس کر لیتے ہیں نمبر چار کی جو گرانٹ ہے اس میں سوار اب کی گرانٹ مانگی گئی ہے اس میں پچس کروڑ نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپنٹ آثورٹی کے ہمیں بتایا جائے سبان کو کہ یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپنٹ آثورٹی ہے اس نے کیا کام کیا ہے کیا پرفارمنس ہے وہ پچاس لکھ گھر کہاں ہیں ڈیمانڈ نمبر تیس میں یہ کونسی کمپنی ہے ایشیا پیٹرولیم جس کے نام پر پی ایس او کو دو عرب روپیہ کی گرانٹ مانگی جا رہی آپ بتا دیں نا اپنی تقریر میں بتا دیں بتا دیں تابعہ دیگر اکتس لکھا ہوا ہے اگر آپ یہ ڈیمانڈ وہ پڑھے میں پڑھ دیتا ہوں سر let me read it out in detail اگر آپ ڈیمانڈ نمبر تیس جو اس کتاب میں صفحہ نمبر تیس پر ہے سر the current year 2019 سر جنارس پیکر میری گزارش ہے کہ اس حکومت کے وزراء کو ٹیوٹوریل دیا جائے کا نمبر آتا ہے وہ آئیٹم نمبر نہیں ہوتا یہاں جو ڈیمانڈ لکھی ہوئی ہے اس کتاب میں وہ پڑھی جاتی ہے لہٰذا یہ تعلیم بالگاں بھی کرنی پڑے گی کہ بجٹ کے ڈاکیمنٹ پڑھنے کیسے ہیں so this is again the book of supplementary demands and grants for 2019 20 page number 23 demand number 30 اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے for payment to ایشیا پیٹرولیم through پی ایس او 1.882 ملین روپیز ہمارے ٹائم کا ہوگا ہمیں بتائیں نایشیا پیٹرولیم کون ہے ابھی ٹھیک ہے جی ہمیں یہ بتائیے کہ demand number 31 میں پی ایس او کا ایکشینج لاؤس ہوا ہے 20.7 عرب یہ کیسے ہو ہے اتنا پڑا ایکشینج لاؤس ہمیں بتائیے کہ demand number 39 میں 43.5 عرب مانگے گئے ہیں کہ پینشنز ہم سے miscalculate ہوئیں 28 عرب کی رفلی military pensions miscalculate ہوئیں 15 عرب کی civilian pensions جناب سپیکر جب ہم اس حکومت کو نالائک کہتے ہیں اسی وقت کہتے ہیں کہ ایک pensions کا estimate جو پوری طرح predictable ہے اس کو بھی miscalculate کیا اور 43 شہر 5 عرب ہمارے سامنے آگئے ہیں تو جناب سپیکر demand نمبر 46 اور 47 46 customs کے اوپر ہے 47 آئے رس کے اوپر ہے 46 میں دی اور 47 میں بھی بہانہ کیا ہے اتنے ہر بو رفعہ مانگنے کا لکھا گیا mandatory and inevitable expenditure یہ کیا ہوتا ہے ہمیں بتا دیں کہ customs کا کون سا mandatory and inevitable expenditure ہوا ہے انلینڈ ریونیو کا کون سا mandatory and inevitable expenditure ہوا ہے کوئی پتا نہیں یہ ان نالائکی کا کھلا کھوہ ہے جس میں یہ عرب ہو جا رہے ہیں پھر ہمیں کیا گیا دیں ہمیں بتا دیں کہ demand نمبر 56 پر ڈاکٹر حلال حسین کر رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ جناب وزید صاحب اس کا جواب دیں demand 87 میں بڑی اچھی بات ہے ایک اچھی demand ہمیں supplementary grant مانگی گئی ہے کہ 46 کروڑ پر ہمیں locust control کے لیے چاہیے تو ابھی مہترم بیان ریاض سائن پی زادہ نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہمیں بتائیں آپ کی کیا progress ہے آپ نے 46 کروڑ کے سپلی ونٹری grant تو لے رہے ہیں ہم سے لیکن locust control پر ایک سنجیدہ بحث جب بھی اور reporting ہونی چاہیے جس طرح میہ ریاض صاحب نے کہا ہے روزانہ کی reporting ہونی چاہیے کہ locust کے کیا situation ہے demand number 91A CPAC authority یہ کیوں بنایے گی جناب سپیکر یہ بھی اس کی performance اس کے معاملات جو دو سال سے ہمیں CPAC کے اوپر go slow نظر آ رہا ہے اس کا record آنا چاہیے part time chairman لگا کر ہمارے سب سے اہم ally کے ساتھ جو relationship ہے وہ manage نہیں ہو سکتی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ چین اور پاکستان کے تعلقات میں جو معاشی گہرائی آئی تھی آپ نے اس کو go slow کر دیا اور لاب سپیکر آخری بات بہت ساری demand لیکن میں مقصصر کر رہا ہوں demand number 107 s t achievement 11.25 عرب مانگے گئے ہیں جناب سپیکر میرا اندازہ ہے کہ اس پہ لکھا تو s t g achievement ہے لیکن اصل میں یہ وہ corruption کی ماں ہے جو عمران خان صاحب فرمائے کرتے تھے کیا کہتے تے corruption کی ماں ہیں corruption کی ماں ارکان assembly کے development funds ہیں جو آپ نے اس سال اپنے مہمران کو 15 50 کروڑ دی اور جو جن پاکستانیوں کے ہم نمائندے ہیں ان کے لئے تو آپ نہیں سوچتے اور خود ایسے کام کر رہے ہیں جو وزیر نے جو وزیر پانی اور بجلی ہیں ان کو بات discuss کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا پاکستان کی جو energy production کی تاریخ ہے اس میں پی ایم ایل این نے اپنے پانچ سالوں میں صرف پانچ سالوں میں جو diversify کیا کہ آدھی صدی سے کوئی بڑا ہائیڈل پاور پروجیکٹ نہیں لگا تھا ہم نے لگایا نیلم جیلم نو سو انتر میگا وارڈ پانچ سالوں میں شروع کیا مکمل کیا ہمارے دور میں اس کی بجلی ناشنل گریڈ آئی آج جب دیامیر باشا کی بات ہوتی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اس کے لئے ایک سو تئیس عرب روپے کی زمین مسلم لگنون خرید کے گئی ہوئی داسو کی فنڈنگ ہم نے ارینج کی ہوئی ہے یہ کروڑ پروجیکٹ جو ہے وہ مسلم لگنون کے دور کا ہے اور اگر حکومت میں اتنی اخلاقی جرت ہو تو مان لیں کہ تین دن پہلے جس کو حالہ پروجیکٹ کا آغاز وزیراعظم نے کیا اس کا اپروول اور اس پہلی فنڈنگ مجھل مجھل لگنون کر گئی کراچی میں ہم بھول جاتے ہیں اکثر بائیس سو میگا وارٹ کے نیوکلئر پلانٹ لگ رہے ہیں جہاں میں نے کہا اب میں مکمل کر رہا ہوں کہ جب تک یہ غریب دشمن ترکی دشمن کشمیر پر سودہ کرنے والی حکومت موجود ہے عوام کے دیدہ ترکی شنوائی نہیں ہو سکتی اور جس طرح آج سے چار سو سال پہلے برٹش پارلیمنٹ میں ایک بات کی گئی تھی which you have dishonored by your contempt of all virtue and defiled by your practice of every vice you are a factious crew and enemies to good government you were deputed here to get grievances redressed but you are yourselves become the greatest grievance in the name of god go میں آپ کا شکر گزار ہوں پاکستان پاہند بار جی محترمہ ہنا ربانی خر صاحبہ